اور موٹروے زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد چھلاوہ بن گیا لاہور پولیس مرکزی ملزم کو تحال گرفتار نہ کر سکی پولیس نے کیس کی تحقیقات میں مدد دینے والے وقار الحسن کو رہا کر دیا موٹروے زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد چھلاوہ بن گیا لاہور پولیس مرکزی ملزم کو تحال گرفتار نہ کر سکی مرکزی ملزم عابد تحال مفرور ہے جس کی گرفتاری کے لیے پولیس کی جانب سے کوششیں جاری ہیں اور مختلف مقامات پر مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں دوسری جانب لاہور پولیس نے موٹروے پر خاتون سے اجتماعی زیادتی کیس میں خود کو قانون کے حوالے کرنے اور کیس کی تحقیقات میں مدد دینے والے وقار الحسن کو رہا کر دیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ موٹروے زیادتی کیس میں الزام آنے کے بعد خود گرفتاری دینے والے وقار الحسن کو بیس روز تک حراست میں رکھا گیا اس دوران وقار کا ڈی این اے سیمپل بھی زیادتی کا شکار خاتون سے میچ نہیں ہوا خود کو قانون کے حوالے کرنے والے وقار الحسن کو متاثرہ خاتون نے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا وقار الحسن نے دوران تفتیش پولیس کو بتایا تھا کہ کیس کے مرکزی ملزم عابد کے ساتھ شفقت نامی شخص بارداتوں میں ملوث ہے جو بہاول نگر کا رہائشی ہے وقار الحسن کے اس بیان پر پولیس نے ملزم شفقت کو گرفتار کیا تھا